لا الہ ان اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ ان اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ ان اللہ محمد الرسول اللہ بذرگان مخترم برات رانی عزیز ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ پوری امت بلکہ پوری دنیا یہ وہ دور ہے جو قرب قیامت والا دور ہے جو علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں این قسمیں کی علامت ایک وہ جو قیامت سے بہت پہلے کی ہیں دور کی علامتیں مثلا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی علامات قیامت میں سے تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے قرآن نے فرمایا کہ قیامت قیامت قریب آگئی ہے اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں اور دیکھا گیا وہ دو ٹکڑے پہاڑ کے ایک ہٹتہ ایک پہاڑ پہاڑ کے ایک طرف ساتھ دوسرے دوسرے کے طرف ساتھ پھر وہ مل گئے ہیں یہ علاماتیں بعیدہ پیالاتیں دور والی علاماتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور ہے یہ دنیا کی عمر کا آخری دور ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنے انبیاء کرام علیہ وسلم آئے تھے آدم علیہ السلام سے لے کر ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تب مگر آپ کے بعد کوئی اور رسول آنے والا نہیں کوئی نبی آنے والا نہیں آپ کائنات میں اس عالم میں اللہ کے آخری رسول ہیں کتنی کتابیں اور صحیفیں نازل ہوئے تھے کچھلی امتوں پر کچھلے زمانوں میں آخری کتاب قرآن نازل کر دی گئی اور اب اس کے بعد کوئی اور کتاب اللہ کی طرف سے آنے والی نہیں ہے اب جو کچھ بھی حالات ہیں اس امت کو قیامت تک اسی کتاب کی روشنی میں گزارنے ہیں اسی رسول کی تاب داری اور غلامی میں گزارنے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری رسول بنا کر بھیجے گئے اور سرافہ ہدایت اور سرافہ نور بنا کر بھیجے گئے صلی اللہ علیہ وسلم مگر قیامت کی علامتیں چل نہیں ہیں دوسری قسم علامتوں کی فتنہ تاتار جو آیا جس نے پورے عالمی اسلام کو زیر و زبر کر ڈالا تھا اور تقریباً چھٹی ساتھویں ہجری کے دربیان رہا ہے یہ چنگیز خان کا فتنہ جس نے بغداد کی عیق سے عیق بجا دی تھی مسلمانوں کے دارور خلافہ کی اور ایسا قتل عام کیا تھا چنگیز خان حلاق و خان نے کہ مسلمان کو کل جائے پناہ نے انگل رہی تھی صرف دو ملک اس کے مزالیوں سے بچے تھے ایک مصر ایک ہندوستان یہاں سلطان شمت الدین التمش اللہ والی کی حکومت تھی اور وہاں بھی ایک مرد مومن کی حکومت تھی باق سارا عالم اسلام زیر و زبر کر ڈالا تھا میں پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ مسلمانوں کا اتنا قطعہ عام کیا تھا انہوں نے کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں کی مینار بناتے تھے قطعے جہاں وہ چھامنیہ بنایا کرتے تھے کسی نے چنگیس خان سے پوچھا کہ اللہ کی عذاب سے تمہیں ڈر نہیں لگتا اتنا قطعہ عام اتنا ظلم انسانوں پر کر رہے ہو تو اس نے کہا کہ میں خود اللہ کا عذاب ہوں جو تم پر مسلط کر کے بھیڑا گیا قرآن نے بھی یہی بات کہی تھی وَقَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ ہم اسی طریقے سے بعض ظالموں پر دوسرے ظالموں کو مسلط کیا کرتے ہیں کچھ ظالموں کو صداعیں دلواتے دوسرے ظالموں سے اور پھر ان ظالموں کو کس اور طریقے صداع نہیں لاتی تو یہ علامات بعید ہی تھی پھر حلاق جس سے تم سوال کر رہے ہو وہ تم سے دعا جاننے والا نہیں ہے اس معاملے یعنی مجھے بھی نہیں آئے عیسیٰ علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی تو جبریل نے بھی یہی کہا تھا کہ مَلْمَسْئُولُ عَنْهَا بِعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ جس سے سوال کیا گیا وہ سوال کرنا والے سے زیادہ نہیں جانتا یہ ایک راز ہے کہ قیامت کب آئے گی بتاگر وقت کتنے سال کتنے گن پر بار آنے والی ہیں لیکن علامتیں بہت بتائی ہیں اور یہ علامتیں ہمارے لئے عبرت کا سرمان ہیں قیامت دم بدم قریب آ رہی ہے مثلا ان علامتیں درمیانی دور کے آنے والی تھی اس میں یہ ہے کہ قتل غارت گری پھیل جائے شراب کا پینہ بہت عام ہو جائے گا اور زنا کھلن کھلا ہونے لگے گا اور لوگ اس طریقے سے قتل کیے جائیں گے کہ نہ قتل کرنے والے کو معلوم ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا اور نہ جس کو قتل کیا گیا اس کو معلوم ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا قتل کی قسرت ہوگی ظلم کا دور دورہ ہوگا مسلمانوں میں پھوٹ پڑی ہوئی ہوگی پھوٹ انتیائی عروج انتیائی درجوں کو پہنچی ہوئی ہوگی پھوٹ ٹکڑے ٹکڑے ہونے ہوں گے مسلمان جھوٹ کا دور دورہ ہوگا دھوکہ باز عام ہوگی اور لیڈر دجال ہوں گے اس زمانے پہ ایک تو دجال اکبر آنے والا ہے وہ امام محلی کے زمانے میں آئے گا اس سے فرمایا کہ اس سے پہلے کئی دجال آئیں گے تقریباً تیس کی تعداد یا پڑتی ہے بیس یا تیس تعداد بطلہ یہ دجال ہوں گے کہ وہ دجال آئیں گے وہ فرمایا کہ وہ کیسے دجال ہوں گے کیسے ہوں گے وَالْأَئِمَّةُ الْمُزِلُّونَ گمراہ کرنے والے لیڈر ہیں گمراہ کریں گے درامہ بازیاں کریں گے دھوکہ بازیاں کریں گے اس میں کھائیں گے جھوٹے دعوے کریں گے لوگوں کو لیڈر لوگوں کی لیڈری کریں گے مگر حق کیلئے نہیں ہے اپنی ذات کے لیے یا کسی بات ان کے فروغ کے لیے یا ظلم و شتم کو مزید بڑھانے کے لیے بہت ساری علامتیں بتائی تھیں ایک علامت کی ارشاد فرمائی تھی کہ اُس زمانے فتنے آئیں گے اتنی کسرت سے کہ تموج کا موج البحر کہ جس طرح سبندر کی لہریں ہوتی ہیں موجیں ہوتی ہیں کہ ایک ختم نہیں ہوتی دوسری آ جاتی ہے دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری آ جاتی ہے اور کوئی ادھر سے آتی ہے کوئی ادھر سے آتی ہے اس طریقے سے وہ موجیں ماریں گے فتنے ادھر سے بھی فتن آئے گا ادھر سے بھی آئے گا سامنے سے بھی پیچھے سے بھی بچنا مشکل ہو جائے گا ان فتنوں سے ایک علامت یہ ارشاد فرمائی تھی کہ یقلل بعض و بعضا وہ فتنے ایسے ہوں گے کہ ایک فتنہ دوسر فتنے کو چھوٹا کر دے گا ہر آنے والے فتنے پچھلے فتنوں کو چھوٹا کر دیں گے کیا مطلب کہ جو فتنہ آیا ہوا ہوگا لوگ اسی کو بہت بڑا سمجھ رہے ہوں گے مگر ابھی وہ اس سے نہیں نمتے ہوں گے کہ دوسرا فتنہ اس سے بڑا آ جائے گا اس سے مقابلے میں پچھلے فتنہ چھوٹا نظر آئے سمندر کے موجے بھی اسی طرح ہوتی ہیں آتی ہیں بڑی اونچی لہر اگر آتی ہیں یہاں پہنچتے پہنچتے وہ ابھی ختم نہیں ہوتی کہ پیچھے سے اس سے اونچی لہر آ جاتی ہے اور اس کے پیچھے اس سے اونچی لہر آ جاتی ہے اس کے پیچھے اس سے پیچھے لہر آ جاتی ہے آج ہم اسی توفانوں کے موجوں سے گزر رہے ہیں آپ دیکھیں کیسے مسلسل فتنے ہیں ایک فتنہ ختم نہیں ہے وہ تازو سرہ فتنہ آ جاتا ہے اور فتنہ اصل میں کہتے ایسی چیز کو ہیں قتل غارتگری کے زمانے کو بھی فتنہ کہتے ہیں جب فتنہ فساد پھیلا ہوا لوگوں میں اصل میں فتنہ آتا فتنہ کے معنی آزمائش آزمانہ فتنی کی حقیقت یہ ہے کہ واقعات ایسے پیش آتے ہیں کہ اس میں آدمی کو فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ صحیح یا غلط میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں اس کی معافتہ کروں یا مخالفت کروں فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے ملتمیس ہوتے ہیں حالات ہم آج انہی حالات سے گزر رہے ہیں اور بڑے بڑے فتنہ بڑی بڑی علاوہ کے شروع ہونے والی ہیں جن کا آغاز ابا مہدی کے ظہور سے ہوگا ماں مہدی ظاہر ہوں گے ان کے ظہور سے پہلے جو حالات دنیا میں پیش آنے والے ہیں جتنا میں نے غور کیا وہ تمام علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں اب کبھی بھی کسی بھی دن اور کسی بھی تاریخ اور کسی بھی سال اور کسی بھی سن میں امام مہدی کا ظہور ہو سکتا صرف ایک علامت ایسی ہے جس کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ ابھی ظاہر نہیں ہوئی اور جب وہ ظاہر ہوگی تو پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا لیکن وہ بھی شبہ کے درزے میں ہے یقین کے درزے میں ہے وہ یہ کہ ایک علامت امام مہدی کی یہ بتلائی گئی ہے احادیث میں کہ امام مہدی اہل حق کا لشکر لے کر جہاد کریں گے اور قسط و دنیا کو فتح کریں گے استمبول کو ترکی کے دارالحقوبت کو یہ فتح کرنا ظاہر ہے کہ اس وقت ہوا سکتا ہے جب استمبول مسلمانوں کے قبضے سے نکلا ہوا ہو امام مہدی پر جا کر اس کو حاصل کریں گے اس سے یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ شارج امام مہدی کے ظہور سے پہلے خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ استمبول ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور جب وہ نکل جائے گا تو پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی یقینی بات نہیں ہے کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو جائے ظہور کے بعد تو جہاد شروع ہو جائے گا نفیر عام ہوگی جہاد کی تو اور بس کچھت مسلمان اور قاسر دو ہی قومیں ہوں گی جن کے درمیان جنگ ہو رہی ہو گی تو ہو سکتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو جائے اور اس کے بعد اسی جنگو قتال کے زمانے میں استمبول مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے اور پھر امام مہدی کو دوبارہ حاصل کر لے اس وقت تک یہ بھی نکا جا سکتا کہ یہ علامت ابھی باقی ہے یقینی طور پر نکا جا سکتا کبھی بھی امام مہدی کا ظہور ہوگا ایک خاص علامت یہ ہے کہ پھوٹ پڑی ہوئی ہوگی پوری امت میں آج ہم دیکھتے ایسے پھوٹ پڑی ہوئی ہیں گھر گھر مہلہ مہلہ فرقہ وارانہ سیاسی شکور چماعتوں کی گروہ ہوتی پھوٹ ہی پھوٹ پڑی ہوئی ہے لیکن یہ سب علامتیں ہیں یہ تو ظاہر ہو کر رہیں گی تقدیر میں لکھی گئی ہے ان علامتوں کو روکا نہیں جا سکتا ان فتنوں کو روکا نہیں جا سکتا جا آپ روکتے ہیں نہ میں روکتے ہیں لیکن ایک دعا کی جا سکتا اور وہ یہ کہ یادلہ ان فتنوں میں ہمیں شامل نہ فرمائے ان فتنوں سے ہمیں بچائے فتنیں ہوں گے قتل غارت گری ہوگی ہیں اور اللہ کی راہ فرمانیات انتہائی درجے میں ہوں گی بے حیائی بھی پھیلی ہوئی ہوں گی ظلم و ستم بھی پھیلا ہوگا قتل غارت گری بھی پھیلی ہوگی لیکن ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان خرابیوں سے ہمیں بچائی ہے چنانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکلائی ہے اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفِتَنِ مَا رَحَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنِ اے اللہ ہم پناہ مانتے ہیں فتنوں سے کھلے ہوئے فتنوں سے بھی اور چھپے ہوئے فتنوں سے بھی چھپے ہوئے فتنے دل میں ہوتے ہیں کبھی قبر پیدا ہو جاتا ہے کبھی حسد پیدا ہو جاتا ہے بے بجا کسی سے دشمنی دل میں پیدا ہو جاتی ہے تقبر پیدا ہو جاتا ہے بغیرہ بغیرہ اور کبھی چھپے ہوئے فتنے گھروں میں ہوتے ہیں میاں بیمی کے ظلمیاں بیل بھائیوں کے ظلمیاں خوالات کے درمیان رشتہ داروں کے درمیان خروشیوں کے درمیان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہمیں سکھلائی اور خود دعا مانگا کرتے تھے اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنِ اے اللہم ہم پناہ مانتے ہیں آپ سے فتنوں ہم آپ کی پناہ مانتے ہیں فتنوں سے کلے ہوگے فتنوں سے بھی چھپے ہوگے فتنوں سے بھی یہ دعا نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا اللہ فتنے نہ بھیجئے گا یہ دعا نہیں کی کہ فتنے نہ آئیں دنیا میں کیوں نہیں کی یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے کہ آئیں گے تخدیر میں فیصلہ ہو چکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر دے چکے قرآن حکیم نے بھی اس کو بتا دیا ان فتنوں کو روکا نہیں جا سکتا میں اس کے لئے دعا مانگی گئی دعا پر اس کے مانگی گئی کہ فتنے آئیں گے لیکن یا اللہ ہمیں ان فتنوں سے ہمیں بچا دی دیں ہمیں بچا دی دیں ہمارے گھر والوں کو بچا دی دیں سلم اچھے آج کا پیغام میرے نزدیک سب سے بڑا یہی ہے وقت بھی ختم ہو گیا ہے کہ یہ دعا کیجئے احتمام سے کیجئے اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفِتَن مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن اے اللہ ہم کو کھلے ہوئے فتنوں سے بھی بچائیے چھپے ہوئے فتنوں سے بھی بچائیے ایک بار اور فتنوں سے بچیں گے کس طرح قرآن نے بتایا کہ جو مصیبتیں آتی ہیں لوگوں پر وہ انہیں کی بڑاعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں ظاہر الفساد فی البرگ و البحری بِمَا تَظَبَتْ عَيْدِ النَّاس لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں تاکہ ان کے بڑاعمالیوں کی سزا کچھ چکھائی جائے ان کو تاکہ پھر یہ توبہ کر لیں مومنین کو جو مصیبتوں میں ڈالا جاتا ہے ان کو تباہ کرنے کے لئے نہیں ڈالا جاتا ہے یاد رکھ لیں کافروں کے اوپر جو عذاب آئے پیسی قوموں پر ان کو ختم اور برباد تباہ کرنے کے لئے آئے تھے اب ختم ہوئے قوم سموت قوم عاد قوم نوم قوم نوم قوم شعیب قرآن نے ان کی دہسہ نے سنا دی ان قوموں کو تباہ و برباد کرنے کے لئے آئے تھے عذاب اس امت پر ایسا کوئی عذاب نہیں آئے گا اللہ نے بادا کر دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں بادا دیا ہے اس امت کو ختم کرنے والا کوئی عذاب نہیں آئے گا اس امت پر جو عذاب آئیں گے وہ آئیں گے اس واسطے کے اپنے گناہوں سے توبہ کر لعلہم یرجعون تاکہ بعض آجائیں توبہ کر لیں اپنے گناہوں سے تو بھئی آج کا فیغام یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے اوپر مسئبتیں آ رہی ہیں ہمارے شہر کا جو حال ہے کہ ایسے قتل غارت گری مچی ہوئی ہے قتل کردے والے بھی مسلمان قتل ہونے والے بھی مسلمان کسی کو اپنی جان مال اور عابر کی حفاظت کا اتبیلان نہیں باہر سے آنے والے بھی ڈرتے ہیں موسیقا موسیقی